نائیم حیدر پنجودہ صاحب کے سامنے میں رکھنا چاہتا ہوں کہ آپ کی پارٹی کا موقف یہ ہے کہ فول کورٹ آج آپ ہی کی پارٹی کے ایک رہنما نیازاللہ نیازی صاحب سپریم کورٹ میں موجود تھے اور وہ کہہ رہے تھے کہ جی میرا مطالبہ یہ ہے کہ فول کورٹ مائنس ٹو جو اپنا یہ مائنڈ شو کر چکے ہیں منصور شاہ صاحب اور چیف جسس صاحب اور حامد خان صاحب جو ہیں انہوں نے کورٹ میں کھڑے ہو کر کہا کہ نہیں جی تین لکلن کمیشن منا دیا جائے تو آپ کی پارٹی چاہتی کیا ہے یہ تو مختلف طرح کے موقف سامنے آ رہے ہیں بہت شکریہ جی بڑی نوازش بڑی مربانی جہاں تک حامد خان صاحب کی بات ہے تو انہوں نے بالکل یہاں پر نومینگی جو کی ہے وہ لاہور بار کی کی ہے ان کی طرف سے وہ پیش ہوئے ہیں مرد آپ کی وہ پارٹی کے بھی تو ہیں نا دیکھیں پارٹی کی پالیسی آپ کے سامنے آئی ہے اب اگر اس کے اندر کوئی اس طرح کی ہماری جو ہے وہ کوئی چیز چینج ہوتی ہے تو وہ آپ کے سامنے آئی ہے نہیں مگر اس سے میسیج کیا جائے گا کہ حامد خان صاحب جو وکلا کو ایک طرح سے ہیڈ کر رہے ہیں وکلا فورم کو دوسری طرف آپ کی پارٹی کی پالیسی ہے دونوں لگ لگ دیمینشنز میں میسیج کیا جا رہا ہے پیٹے کی پالیسی ہے کیا دیکھیں لیٹیگیشن کے حوالے سے عمران خان صاحب نے ان کو جو ہے وہ لگایا تھا اس حوالے سے کہ وہ ساری معاملات جو ہیں اس کو سپروائز کریں اور دیکھیں دوسری بات یہ رہ گئی جو ہم نے قاضی فائزی صاحب کے حوالے سے یا جسٹس جو منصور صاحب ہیں ان کے حوالے سے جو بات کی تھی وہ ہم نے کیوں کی تھی اس کو دیکھیں نا کہ وہ بات ہوئی کیوں ہے وہ بات اس لیے ہوئی ہے کہ آج جو ریمارکس آئے ہیں شکر ہے سوشل میڈیا کا کم سے کم چیف صاحب نے اس بات کو تو ایڈمنٹ کر لیا کہ انہوں نے سوشل میڈیا کی اوپر دیکھا ہے کہ اس اس طرح سے بات ہو رہی ہے کہ وزیراعظم اور میلے ہیں یہ بھی کہا کہ سوشل میڈیا ہے ایک وبا ہے جنہوں نے ان کے خلاف چلو کچھ نہ کچھ وبا ہے ان تک پہنچی تو ہے نا بات ہی ہے کہ یہاں پاکستان چلا رہا ہے یا پاکستان کے اندر ہماری بین خواتین انصاف کے لیے دروازے کھڑکٹا رہی ہیں ان کو صاف نہیں مل رہا اور وہی عطر من اللہ صاحب نے آج بتایا ساتھ بیٹھے ہوئے جہاں پر وہ کہہ رہ اور میں اب بات سے دوبارہ اس بات کیوں پر آتا ہوں ہم نے اس لیے کہا کیونکہ دیکھیں اگر ایک قاتل آدمی ہے اور اس کو آپ کہیں گے کہ آپ خود دی اس کا فیصلہ کر دیں آپ نے قتل کی ہے آپ فیصلہ کر دیں تو کیا وہ ٹھیک کرے گا معاملہ یہ ہے کہ جو ستون ہے ریاست کے جو ڈیچری ہو اور ایگزیکٹیو ہو وہ الگ الگ ستون ہے تو کیسے آپ یہ کہہ سکتے ہیں کہ اس معاملات کے اندر کوئی بھی جو ہے وہ جو ڈیچری کو لٹا دی جائے کسی وزیراعظم کے نیچے کسی آئی جی کے نی رکھا ہے یہاں پر جو ڈیچری کا آئین کے اندر ہے وہ ایک الگ اس کا رول ہے اور اس نے اپنی حدود کے اندر رہتے ہوئے اپنا رول ادا کرنا ہے اس کے اندر کوئی انٹرمین نہیں کر سکتا ریٹائر جسٹس کے سامنے آپ معاملہ بھیجوار ہیں کس کے ذریعے بھیجوار ہیں شباز شریف کے ذریعے بھیجوار ہیں شباز شریف کو بلایا کیوں گیا دیکھیں وہاں پر آج ہم دیکھ رہے تھے کہ ڈیڑھ گھنٹا جو سماعت چلتی رہی ہے اس کے اندر جسٹیفیکیشن ہی دی گئی ہے میرا خیال میں ایک بندہ اپنی طرف سے حکومت کو ڈیفینڈ کر رہا تھا اور دوسرا بندہ وزیراعظم سے ملاقات کو ڈیفینڈ کر رہا تھا کہ ہم نے اس وجہ سے نہیں کیا ہم نے اس وجہ سے ملاقات کی کمیشن ہوں نے بنانا تھا تو اس لیے ہم نے ملاقات کی جہاں پر نہیں دیکھیں وہ یہ بات کر رہے تھے وہ ابھی بھی سمجھتے ہیں کہ کمیشن ہی صحیح راست ہے وہ یہ بات کر رہے تھے کہ کہیں پہ بھی کوئی مسئلہ ہوگا کسی کو بھی کوئی پرابلم ہوگا پہلی بات انہوں نے کہا کہ میرے تک آج تک کوئی شکایت نہیں آئی کہ میرے پاس نہ کوئی ہائی کورٹ سے نہ کوئی لوئر جو ڈیوڈیوٹ مسئلے مسائل ہیں لیکن میرے تک کوئی شکایت نہیں آئی اب اس بات کی اندازہ لگا لیں کہ دورانے سماعت وہ خود ہی کہہ رہے تھے کہ چھ جیجز میرے پاس آئے ہیں میرے پاس آ کر انہوں نے مجھ سے یہ بات کی ہے کہ اس طرح سے ان کے ساتھ کیا جا رہے ہیں لیکن اس کے اوپر پھر انہوں نے آگے کیا کیا نہیں مگر انہوں نے کہا ہے کہ میرے پاس پاورز نہیں کیوں کیوں نہیں پاورز درخت کاٹے جائیں ایف نائن پارک کے اندر آپ سو موٹو لے لیتے ہیں عام سا معاملہ ہو آپ سو موٹو لے جیجز تھے نا دیکھیں بات قاضی فائصہ صاحب وہ کہہ رہے ہیں میرے ساتھ تو میٹنگ بھی انہوں نے یہ کہا ہے کہ یہ تو باقاعدہ ساتھ میٹنگ بھی نہیں تھی مجھے تو ایک ملازم نے آ کر بتایا کہ ججز آئے ہوئے ہیں وہ آپ سے ملنا چاہتے ہیں میں نے کہا اچھا بھیج دو تو انہوں نے کہا کہ میرے پاس پاورز ہی نہیں تھیں دیکھیں آپ یہ دیکھیں کہ یہاں پر میں نے درخت کی بات کی ہے درخت تو چل کر نہیں گئے تھے چیف صاحب کے پاس اس کی اوپر آپ کہہ رہے ہیں کہ میرے پاس پاور نہیں ہے ساتھ ویٹمنٹ بھی کہہ رہے ہیں نو ڈاوٹ جی وہ سو موٹو لیہ جا سکتا ہے اور نظیریں بھی ہیں لیکن یہ جو خط تھا وہ جو ہے سپریم جوڈیشل کانسل کو بھیجوایا گیا تھا تو لہٰذا معاملہ اس کا تھا اس کا تھا جج زیبہ چودری کیس آپ کے سامنے ہیں سیول کورٹ میں وہ میجسٹیٹ تھیں جن کے حوالے سے خان صاحب نے صرف یہ کہا تھا کہ ہم آپ کے خلاف کاروائی کریں اتر من اللہ صاحب نے اس وقت فوراں ہی اس کی اوپر سو موٹو لیتے ہوئے بینچ کانسٹیٹوٹ کیا تھا توہین ادارت کی کاروائی کی تھی یہاں پر کیوں نہیں کی نیوے پنجودہ صاحب یہ اس کو پروٹیس آئیس کیوں کر رہے ہیں نمبر ایک نمبر دو اسلامبہ ہائی کورٹ کے چیف جسس سے استیفہ کا مطالبہ کیوں کیا آپ نے بہت شکریہ جی بڑی نوازش دیکھیں بات یہ ہے کہ اس معاملے کی اوپر یہ جو چھیں ججز نے لیٹر لکھا ہے پہلی بات تو یہ ہے کہ پوری قوم جو ہے وہ ان کو خراج تحسین پیش کری ہے کہ جس جرت مندانہ طریقے سے جہاں پر اگر آپ حق کی بات کریں گے تو یا آپ کو غدار بنا دیے جائے گا یا آپ کو پاگل بنا دیے جائے گا یا آپ کو اغوا کر کے آپ سے کوئی بیان لیا جائے گا تو ایسی صورتحال کے اندر انہوں نے سب سے پہلے چیف جسس اسلامباد ہائی کورٹ سے رابطہ کیا یہ تو سوالہ بھوٹ رہا ہے نا کہ اگر چیف جسس نہ کریں تو اس کا لاحمل کیا ہونا چاہیے اس سوال کا جواب تو آج جھونڈ رہی ہے نا دالت آپ نے سیدھا سیدھا سیدھے کا مطالبہ کر لیا سوال کا جو جواب ہے نا وہ ان کے پاس ہے یہ صرف ایک ٹرک کی بتی کے پیچھے لگا کر گھمایا جا رہا ہے گھمایا جا رہا ہے آج سر سن لیں بلکل مطالبہ پورا ہوئے اور میں یہ واضح کرنا چاہتا ہوں کہ آپ دیکھیں پپلز پارٹی ہو پی ایم ایل این ہو یا دیگر جماعتیں ہو ہمیشہ جب بھی کوئی مین فیصلہ دینے کی بات ہے یہ الیکشن کے حوالے سے یا کوئی بھی تو آپ نے دیکھا کہ یہ سارے یلگار ہو کر سپریم کورٹ ہو یہ ہائی کورٹ ہو وہاں پر جا کر انہوں نے باتیں کی آج اگر ان کے پاس یہ جو وہ موقف یہ اختیار کرتے تھے اس کی اگر آج ان کو تھوڑی سی سپیس ملی تھی تو اس کی اوپر انہیں بولنا چاہیے تھا انہیں ان چھیں ججز کے ساتھ کھڑا ہونا چاہیے تھا بجائے یہ یہ کہتے کہ یہ پاکستان طریق انصاف کے ججز ہیں یہ ان سے وابستگی رکھتے ہیں یہ ان سے ہمدردیاں رکھتے ہیں بتائیں کہاں پر انہوں نے ہمدردیاں رکھی ہیں اور کہاں پر امران کان کو انہوں نے ریلیس کیا کہ ایک سوال آج بھی اٹھا ہے نا پہلے بھی اٹھ رہا ہے کہ ججز کے پاس پاورس موجود ہیں انہوں نے اپنی پاورس کو ایک سائنس بھی تو نہیں کیا دیکھیں معاملہ کیا ہے معاملہ یہ ہے کہ جب کوئی عدالت حکم دیتی ہے کہ میں نے زمانت دے دی ہے تو اب آپ نے اس کو گرفتار نہیں کرنا اس کے بعد اگر پھر تری ایم پیو کو تحت گرفتار کیے جاتا ہے اور پھر عدالت بلاتی ہے کیوں کیا ہے آگے سے بدماشی کی جائے کہ پھر ہم نے گرفتار کرنا ہے تیرہ دفعہ شہریار افریدی گرفتار ہوئے عدالتیں تو اپنی حکم میں نہیں منوارے تو ان کے بھانجے بتیجے بینوئی کو اغواہ کر کے آپ یہ کہیں گے کہ وہ سو موٹو نہیں لے رہے انہوں نے اپنے جو ان کے سینئر تھے ان کے سامنے معاملہ رکھا تو ان کا حق بندہ تھا بابر سکار صاحب نے پھر کنٹیمٹ کا نوٹس جاری کیا آتو شہریار افریدی صاحب کی رہائی عمل میں آگئی تھی رہائی عمل تیرہ ایمٹیو کے بعد جب انہوں نے اپنے اوپر آنے والے دباؤ کو پسے پوچھ ڈال دیا تو فیصلہ وہ کر پائے تھے نا تیرہ دفعہ گرفتاری ہوئے پرویز علائی صاحب کی گرفتاری ہوئے اس کے علاوہ ہمارے ورکرز کی ابھی بھی گرفتاری ہیں چل رہی ہیں اور ہر جگہ کے اوپر آئین کو قانون کو تو انہوں نے روند کے رکھ دیا دیکھیں یہ بات کریں الزام کی یہاں پر الزام کی بات نہیں ہے ہم ان کو خراجت تحسین پیش کرتے ہیں بطور قوم پوری ان کو خراجت تحسین پیش کر رہی ہے اور اس معاملے کو بالکل فل کورٹ بنی ہے لیکن پچیدہ کیوں بنایا جا رہا ہے کہ پھر کمیشن بنانے کی طرف لے جا رہا ہے جب پاور آپ کے پاس ہے کیا آپ مطالبہ حامد خان صاحب نے مطالبہ کیا کون کمیشن بنانا رہا ہے دیکھیں بات یہ ہے کہ حامد خان صاحب کو سمجھائیں نا کہ کمیشن کا مطالبہ کیوں کر رہے ہیں آپ کا پارٹی کا کوئی میکنزم کوئی کنٹرول کوئی کور کمیٹی کوئی ہے بھی یا نہیں ہے دیکھیں گزارش یہ ہے میں نے پہلے بھی آپ کو اس کا جواب دے دیا ہم یہ کہہ رہے ہیں کہ فل کورٹ بنی ہے نا جی فل کورٹ کے اندر آج جیسے ڈیٹھ گھنٹہ آپ بھی ادھر موجود تھے